یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اس طور سے غیر موقدہ سنتوں کو بلکہ اس کو جلدی پورا کرلے اور جماعت میں شامل ہو لیکن اگر کوئی شخص نے سنت غیر موقدہ پڑھ رہا ہے وہ مثلا اثر سے پہلے کی چار یا عشاء سے پہلے کی چار رکعت سنت اگر وہ شخص یہ پڑھ رہا ہے اور اس دوران اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی نماز پوری نہیں ہوئی تو یہ دو رکعت پہ سلام جو پھیر سکتا ہے اور جماعت میں شامل ہو سکتا ہے مسئلہ نیا ہے کافی لوگوں نے فرس ٹائم ہی شاید سنا ہو تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دو رکعت پہ سلام جب پھیرے گا جب یہ دوسری رکعت کے لیے سجدہ اس نے نہ کیا ہو یعنی تیسری شروع نہ کی ہو جیسے مثال کے طور پہ اس نے پہلی رکعت پڑھ گئے دوسری کے لیے ابھی یہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور اتنے میں ہی جماعت کھڑی ہوئے تو یہ اسی دوسری کو پر سلام پھیر دے سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو ٹھیک اسی طرح اثر سے پہلے کی اگر چار سنتیں کو شخص پڑھ رہا ہے اور عشاء کی اثر یہ ہے عشاء کے اور عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر اس نے تیسری رکعت نہیں پڑھی ابھی تو پھر یہ دو پر ہی سلام پھیر کے جماعت میں شامل اس کو ہونا چاہیے سلام دو پر پھیر دینا چاہیے اور اگر اس نے تیسری بھی پڑھ لی یا تیسری کیلئے کھڑائے پھر تو غیرے کے چار رکعت اس کو پوری کرنی ہوں گی کیونکہ ہر نفل کا دو قائدہ قائدہ آخری ہوتا ہے اور تین اگر کرے گا تو اس کو چار پورا کرنا پڑ ہوئے گا تو دو رکعت پر بھی جو یہ نہیں سلام پھیر سکتے بلکہ پھیرنا چاہیے دو رکعت میں اور جماعت میں شامل ہونا چاہیے خاص کر اثر اور عشاء کی جو لوگ سنت پڑھتے ہیں لیکن سنتیں توڑنی نہیں چاہیے ایسا نہیں کہ نماز کی نیت باندی نیت توڑ کے جماعت میں شامل ہو جائے نماز کی کوئی سی بھی ہو بے وجہ نیت توڑنا یہ جائز نہیں ہے ہاں دو رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ان کو ہونا چاہیے باقی بعد میں ان سنتوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ سوچتے ہوں کہ باقی جو دور اکات پڑی تو اس کو قضا کرنا ہے تو نہیں اس کو بعد میں قضا نہیں کرنا اس نماز کو جو سننا تو اس کو دورانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا